اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اور عمل کرنے کے لئے ضروری ہے میرے پیارو کچھ وقت دو اللہ کے راستے میں دوگی انشاءاللہ یعنی بولو نا دوگی انشاءاللہ اللہ کا راستہ جمعنا اس میں میرے پیارو کوئی وقت دو آپ کو سج بتاؤ حضرت مولانا الیاس کون دعوت تبلیغ کے بانی مبانی ان کا آخری وقت کیسا گزرا ایک بات یاد رکھنا جو جیے گا نبی کے طریقے پر مرے گا بھی اور جو جیے گا موبائل کے طریقے پر وہ مرتے مرتے بھی بولے گا میرا موبائل کا میرا موبائل کا میرا موبائل کا اور یہی موبائل لوہے گا آگ اللہ بنائے گا اور قبر میں اسے اللہ تپائے گا جو جیسا کرے گا ویسا میرے کس کا نام لے لی ہے حضرت مولانا یہ جو پوری دنیا میں جو چلت پھرت ہوئی پوری دنیا میں مدر سے بنے کھانکائے بنی دعوت و تبلیغ کے کام ہوئے اللہ کی قسم جو سب سے بڑا سہرہ اگر بن دے گا کس کے سر پر بن دے گا حضرت مولانا نام سنائے آپ نے کی پہلی پر سن رہے ہو کس نے کس نے نام سنائے حضرت مولانا ہی اس کا ہاتھ اپنے سب نے سنا ماشاءاللہ ان کی اببہ کا نام جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تو اببہ کا نام ملوم ہوتا ہے تم گھر میں جاؤ اور بی بی کو جا کے گا بھی پوچھا اے اے تیرے باپ کا نام کیا جو ماہ کے بعد کھانا ملے گا آپ دولہ کھانا ملے گا تیرے کو تو دو دو پوچھنا پڑے دو دو بی بی ہے تو بھئی کوئی نہیں گھر میں جا کے اتنا پوچھے وہ گھڑے کا نام کیا تیرے تیرے باپ کا نام بتاؤ جھگڑا ہوگا کیا نہیں ہوگا بی بی کے باپ کا نام یاد نہیں تو جھگڑا ہوگا حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ جو مکمل کلمے کی تعلیم ہم تک پوچھا ہے ان کے اببہ کا نام چلو میں بتا دوں آپ کو یہاں اچھا چلو اببہ کا نام چھوڑو دادہ کا نام بتاؤ اب یہ لوگ کہتے ہوئے کتنا پاولی ہیں باپ کا نام نہیں مانتو دادہ کا نام کچھ تھا حافظ شریف صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں حضرت مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ میرے پیاروں ایسے پیارے پیارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کو قرآن پاک صحیح مطلب سمجھ میں آیا حدیث سمجھ میں آئی ہمارے گھروں میں قرآن آیا حضرت مولانا بھولو کن علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے اببہ کا نام مولانا اسماعیل ساتھ میں بولتے جانا مولانا ایلیاز رحمت اللہ علیہ ان کے ابا مولانا اسماعیل ان کے ابا مولانا غلام حسین ان کے ابا حکیم کریم بخش ان کے ابا حکیم غلام مہیدین ان کے ابا مولانا ساجد ان کے ابا مولانا محمد ان کے ابا مولانا فیض ان کے ابا مولانا شریف ان کے ابا مولانا اشرف ان کے ابا مولانا جمال ان کے ابا شیخ بابن شاہ ان کے ابا شیخ بہاودین ان کے ابا مولانا محمد ان کے ابا مولانا محمد فازید اور یعبا قدب شاہ اور یہ سنسلہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک پہنچا میرے پیارو صدیق بات بتا کے میں آخری پوائنٹ پر آنا ہوں جو بہت ضروری بات بتانا حضرت معلی یاس رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا آپ نے پورا سنا نا ان کے بارے میں ان کا جب آخری وقت آیا تو اپنے خادم کو کہتے بولنی پا رہے تھے بھائی آخری وقت میں رجیب عالم ہوتا بولنی پاتے تھے تو اپنے خادم کو کیا کہتے ہیں اشارہ کرنے مطلب کیا اور پھر اشارہ کرتے ہیں یعنی موسے جو ہے نا موسے پہنے تھے وہ موسے بولو نکال اور خادم آئے سمجھ گئے حضرت کہتے ہیں موسے نکالنا خادم آئے اور آ کر آپ کے موسے کو جیسے پکڑا یعنی مطلب نہیں موسے نکالنا خادم چلے گئے پھر اشارہ کیا مطلب کیا کرو پھر خادم کو کہا یعنی موسے بولنی پا رہے تھے دھرے دھرے موسے نکالو خادم آئے جیسے موسے پر ہاتھ رکھا خادم حیران ہو گئے کہ کہتے ہیں آؤ موسے نکالو اور میں موسے نکالنا جا رہا ہوں تو خادم نے سوچا کہ آخری وقت ہے بڑھا پاہے ان کے بیٹے کو ہی بلا لو گئے اور حضرت جی کو بلا لیا ان کے بیٹے کو حضرت جی کہتے تھے ان کے بیٹے کو بلا لیا کہا اببہ کو دیکھو یعنی اببہ یعنی موسے یعنی موسے سب کو دیکھو مجھے بلا دے کہتے موسا نکالو موسا نکالنے جاتا ہوں تو نکالنے نہیں دیتے تو جب بیٹے آئے تو موسا ایلیا پھر وہ اشارہ کیا کیا اشارہ بلو آؤ یعنی موسے یہ جیسے موسے پر گئے فوراں گا دیکھا آپ کے اببہ کو دیکھا یہ تین چار مرتبہ ایسا ہو گیا مجھے کہتے آؤ موسا نکالو نکالنے جاتا ہوں تو نکالنے نہیں دیتے ان کے بیٹے بھئے اللہ کے ولی کا بیٹا بھی ولی ہوتا ہے فرمایا اببہ کہتے موسے نکالو کیا کہتے اببہ کیا کہتے موسے تو خادم نے کہا اببہ موسا نکالنے کہتے میں موسا ہی کو نکالنے جا رہا ہوں کہا نہیں تم موسا نکال رہے ہو سیدھے پاؤں کا اللہ کے ہمارے نبی جب موسا نکالتے تھے تو پہلے اُلٹے پاؤں کا نکالا کرتے تھے پہلے بائے پاؤں کا نکالا کرتے تھے پھر دائے پاؤں کا تم سنت کے خلاف جا رہے ہو تو خادم پھر آئے سیدھے بائے پاؤں پہ آئے آہا مونہ کے چہرے پر ایک مسکرہ ہٹ آئی آپ کو اسے ہاسوں کے کتھرے آئے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ کہہ کر چلے گئے جیا تھا نبی کے طریقے پر خیا بھی تو نبی کے طریقے پر